نئے پاکستان کا وعدہ کرنے والے عمران خان نے آخر کارمان ہی لیا کہ ان کے راز میں ملک کنگال ہو چکا ہے ایک کارکرم میں پاکستان کے پردھان منطری نے کہا کہ ہمارے پاس اپنے دیش کو چلانے کے لیے پریابت پیسہ نہیں ہے جس کے کارن ہمیں ودیشوں سے کرز لینا پڑتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ایسا کیا کارن ہے کہ پاکستان پائی پائی کے لیے محتاج ہو گیا ہے دراصل ٹربیون کے رپورٹ کے انسار فیڈرال بورڈ آف ریوینیو یعنی کہ FBR کے پہلے ٹریک اینٹریس سسٹم کے ادھگھاتن سمارہوں کو سمبودھت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہماری سب سے بڑی سمجھ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے دیش کو چلانے کے لیے پریابت پیسہ نہیں ہے جس کے کارن ہمیں کرز لینا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکس کا بھکتان نہ کرنے کی سنسکرتی آف نیویشک کال کی ویراثت ہے جب لوگ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا پیسہ ان پر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے بتا دے کہ ٹریک اینٹریس سسٹم تمباکو ارورک چینی اور سیمنٹ سہیت مہتپون شیطروں کے اتپادن اور نگرانی کو سنشت کرے گا پاک کو امید ہے کہ اس سے ویوستہ میں پاردرشتہ لانے اور راجس وردھی میں مدد ملے گی اسی کے ساتھ عمران خان یہ جتانہ بھی نہیں بھولے کہ دیش کی موجودہ عارتھیک استیتی کے لیے کہیں نہ کہیں پچھلی سرکار اور اس کے منطری ذمہ دار ہیں انہوں نے برٹین کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے پچاس گناہ ادھیگ آئے والے برٹین کے منطری جب ویدیش یاترہ پر جاتے ہیں تو پانچ گھنٹے سے کم کی فلائٹ کے لیے وہ اکانومی کلاس کا استعمال کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جنتا کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں اس کے اُلٹ اتیت میں پاکستانی نیتاؤں نے اس پر جم کر پیسہ خرج کیا آپ کو بتاتے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سرکار کے گڑ گڑانے پر اسے تباہی کے کگار پر پہنچی ارث ویوستہ کو بچانے کے لیے چھے ارب ڈالر کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی دیا تھا اس کے تحت ایک اگلی کشت کے روپ میں ایک ارب ڈالر دیا جانا تھا پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان سرکار اور آئی ایم ایف کے بیچ اس پیسے کو لے کر بات نہیں بن پائی ہے اس کے علاوہ ویدیشی کرچ نہیں لینے کا وعدہ کر کے آئی عمران خان سرکار لگتار لون چکانے کے لیے لون لیتی جارہی ہے حالی میں پاکستان کی سنسد میں عمران خان سرکار نے قبول کیا تھا کہ اب ہر پاکستانی کے اوپر ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کا کرز ہے اس میں عمران خان کی سرکار کا یوگدان چوون ہزار نو سو ایک روپے ہے جو کرز کی کل راشقہ چھالیس فیزدی حصہ ہے کرز کا یہ بوجھ پاکستانیوں کے اوپر پچھلے دو سال میں بڑھا ہے آپ کو کیسا لگا ہمارا ویڈیو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجیٹل چانل ٹی وی نائن بھارت ورش دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوی پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استیا سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی رہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل